آپ کہہ رہے متحدہ قومی مومنٹ پروٹیسٹ کرنے کا سوچ رہی ہے کہ پندرہ تاریخ کو نہ کریں اگر کرائیں گے تب بھی کچھ لوگ خوش ہوں گے نہیں کرائیں گے تب بھی کچھ لوگ خوش ہوں گے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تارگیٹ بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کو اس طریقے سے سوچیں تارگیٹ ہی ہونا چاہیے کہ کیا ڈیلیورنس ہو رہی ہے کیا چیزیں بہتر ہو رہی ہیں کیا کام ہو رہا ہے اور اس کام کے اوپر فوکس کیا جائے میں سچی بات ہے میرا تارگیٹ یہ ہے کہ ڈیولیپمنٹ اورینٹڈ ہم ہو جائیں ڈیولیپمنٹ کے اوپر فوکس کریں بعد میں اسیملی جو فیصلہ کرتی ہے حکومت جو فیصلہ کرتی ہے وہ فیصلہ کر لیا جائے گا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیا جائے گا لیکن ابھی تک چونکہ سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا تاریخ کے حوالے سے انہوں نے الیکشن کمیشن کو یہ ہدایت دی تھی کہ ساٹھ دن کے اندر الیکشن کرانا ہے لازمی جس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پندرہ جنوری کی تاریخ اناؤنس کی سندھ حکومت نے تو کہا تھا کہ law and order situation کے حوالے سے تھوڑا مزید ٹائم دیں آپ لیکن الیکشن کمیشن نے چونکہ پندرہ جنوری کی تاریخ اناؤنس کی ہے تو بیثیت ایک آئینی حکومت کے قانونی حکومت کے we are duty bound to follow what the election کمیشن has said تو ابھی تک تو جو situation موجودہ نظر آ رہی ہے وہ پندرہ جنوری کو الیکشن کا schedule الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیا ہوئے اور ہم کو اس الیکشن کو as per the direction کرانے کی ضرورت ہے وہ جو پروٹیسٹ والی بات ہے عاطف وہ جماعت اسلامی بھی پروٹیسٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی بھی پروٹیسٹ کر رہی ہے ایم فیم بھی پروٹیسٹ کر رہی ہے تو انفورچنٹلی یہ سوچنا چاہیے کہ پروٹیسٹ کام کے لیے ہو نا کہ اس کے اوپر کبھی بھی نہیں ہوتا آج جو جماعت اسلامی پروٹیسٹ کر رہی ہے وہ میں کل دیکھ رہا تھا کل میں کرنگی گیا کسی شادی میں انہوں نے اپنا ٹینٹ لگایا ہوا تھا کہ ہم چیزوں کو بہتر کرنے آ رہے ہیں اور ما شاء اللہ وہ ٹینٹ لگانے کے لیے انہوں نے فٹ پات کو انکروچ کیا ہوا تھا ما شاء اللہ اس ٹینٹ کو لگانے کے لیے انہوں نے قیلیں ایک نئی شڑک ہے وہ حالی بن آٹھ ہزار روڈ ہے انڈس ہاؤسپٹل والی ہم نے ہی بنائی تھی اسے نکومت میں بنائی تھی اس کے لیے ماشاء اللہ ٹھوکی بھی تھی اور پھر ما شاء اللہ کہتا ہم کراچی تبدیل کریں گے تو اس مائنڈ سیٹ کو ہمیں تبدیل کرنے کی ضرور ہے جب تک یہ مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہوگا تب تک میں سمجھتا ہوں کہ تبدیل ہی شہر میں نہیں آسکتا موسیقی 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 ہے ان سے بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ اس کو کام کو تھوڑا سا ایکسپیڈائٹ کرانے کی ضرورت ہے اس کام کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے گا تاکہ جلد رجل اس کام کو مکمل کیا جا سکے باقی جو آپ نے ٹرین اور لائنوں کے حوالے سے بات کی وہ نشاندی آپ نے کر دی ہے سعید غنی صاحب میرے خیال میں وہاں سے الیکٹڈ ایم پی ہے میں سعید صاحب سے بات کروں گا جو مطالقہ ڈی ایم سی ان سے بھی بات کروں گا اور اگر وارٹر بوڈ کی کوئی چیز ہے تو میں وارٹر بوڈ سے بات کروں گا اس معاملے کو حل کراؤں گا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کام ہونے کی ضرورت ہے لیکن کام ہو بھی رہا ہے تو جو اچھی چیز ہو رہی ہے اس کو ہم اپریشیئٹ کریں اور جہاں کوئی فقدان ہے اس کو ہم ایڈنٹیفائی کریں کریں انشاءاللہ اس کی بھی ہم تحصیح کریں جو موجودہ فلڈ کی سیچویشن ہے اس کے بعد اس کا امپیکٹ نیچرلی اس طرح کی چیزوں کے اوپر آنا تھا سندھ حکومت اپنے لوگوں کو ریلیو دینے کے لیے آٹھا مہنگا ہو گیا ہے ہم نے ایک اپنی سبسیڈی سکیم متعارف کرائی ہے جس کے تحت پینسٹھ روپے کلو یعنی کہ چھے سو پچاس روپے کا دس کے لوگ کا تھیلہ جو ہے وہ سندھ حکومت مختلف سندھ کے عزلہ کے اندر آہ ڈسٹریبوٹ کر رہی ہے اس کو آویلیبل کیا جارہا اور جو کل بھی واقعہ ہوا تھا وہ سستہ آٹھا چونکہ پروائیڈ کیا جارہا تھا آہ اس میں میں سمجھتا ہوں جو ہماری انتظامی ہے اس کو اس طریقے سے منیج کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بھگدر مچتی ہے بھگدر نہ مچی جائے اور شہریوں کو بھی تھوڑا سا اس کے اندر میں سمجھتا ہوں اعتدال لانے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی کبھی کبار جلدی کرنے کی کوشش میں کبھی کبار اس طرح کی بھگدر مچ جاتی ہے کوشش ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی چیزیں نہ ہو تاکہ لوگوں کو جو ریلیف کا گورنمنٹ کا کونسپٹ ہے کہ وہ ریلیف بہہ سانی مل سکے آہ جہاں تک لانگ ٹرم وہ ہے ہمارا جو دندم کا کروپ ہے صوبہ سندھ کے اندر وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ فروری کے میڈ میں انشاءاللہ آہ وہ آہ تیار ہو جائے گا فصل ہماری کٹنا شروع ہو جائے گی اور اس کی پروکیورمنٹ پلان بھی سندھ اکومت نے تیار کر لیا تو ایک مشکل وقت ہے ایک تکلیف دے وقت ہے لیکن آہ لانگ ٹرم بیسس پہ اس گندم کی اگائی کے لیے سندھ اکومت میں حد تل امکان کوشش کی کہ سیلاب کے باوجود گندم کی کاشت ہو جائے اور اس وقت چونکہ وہ آٹے کی ایک پرائیسز میں اضافہ ہوئے اس کو حل کرنے لیے سندھ اکومت سبسیڈی دے رہی ہے کہ وہ آٹے جو کہ مارکٹ میں غالباً ایک سو بیس ایک سو پچیس روپے کلو مل رہے ہیں وہ پینسٹھ روپے کلو سندھ اکومت کی سیفٹ کی حیث سے مل پا رہا ہے ترجمان و مشیر قانون سندھ مرتضی وحاب میڈیا سے بات کر رہے تھے انہوں نے کہا الیکشن کمیشن نے ساٹھ دن کی محلت دی تھی